موسیقی نگران وزیراسم کی تقرری کے لیے آئینی عمل جاری وزیراسم محمد شہفظ شریف اور اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کے درمیان آج مشاورت کا دوسرا دور ہوگا صدر مملکت نے وزیراسم اور قائد حضب اختلاف کو کل تک نگران وزیراسم کا نام دینے کے لیے خط لکھ دیا وزیراسم اور قائد حضب اختلاف بارہ اگست تک موسیقی نگران وزیراسم کا نام تجویز کریں صدر مملکت کی ہدایت وزیراسم محمد شہفظ شریف کا کرونا وبا کے دوران فرز ادا کرنے والے ڈاکٹر اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو خراج تحسین ڈاکٹرز اور ورکرز نے ذمہ داریاں نبھاتے ویس جان لیوہ وبا سے جام شہادت نوش کیا پوری قام ان فرز شناس ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی مقروض رہے گی وزیراسم سرکاری افسران اور اہلکاروں کا کردار مثالی ہونا چاہیے بہتر نظم و ناز پر بدنوانی کے خاتمے سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں ہر شخص کو ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا دوسرے ملکوں پر انحصار کے بجائے خودفالت کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی سرکڈر آریف علی کا نیشنل سکول آف پبلیسی میں سینئر سرکاری افسران کی جیجویشن تقریب سے خطاب سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ دوزار تئیس کو کلدم قرار دی دیا ایکٹ کے خلاف درخواست منظور ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ دوزار تئیس آئین کے منافی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ تحریک انصاف والے بشرا بی بی کو مرشد ایسے ہی نہیں کہتے پی ٹی آئی چیئرمین اپنی مرشد کے مکمل کنٹرول میں ہیں بشرا بی بی کی جائری کے ہوئی چوبائن کشافات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کھانا پینا لوگوں سے ملنا اور سیاسی فیصلے سب اہلیہ کے احکامات کے مطابق تھے بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو عدلیہ فاج اور حکومت پر دباؤ جالنے کے طریقے بتاتی تھی انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ بشرا بی بی مخصوص دعایا الفاظ کے ذریعے انتہائی ہوشیاری سے چیئرمین پی ٹی آئی کی باقیانہ خیالات کے حوالے سے مسلسل ذہن سازی کر رہی تھیں ڈائری کے اقتباسات واضح کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اقوال و اتبار مکمل طور پر بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہیں ارسلان بیٹا سے شروع ہونے والی ڈکٹیشن کی تصدیق آج بشرا بی بی کی ڈائری کی اقتباسات سے بھی ہو گئی لگتا ہے کہ سائفر کا بیانیاں بیٹھ کر اسی طرح لکھا گیا ہے عدلیہ کو دباؤ ملانے کی مہم چلانے کا ڈائری میں انکشاف ہوا اب بھی جب چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ سے چوری کے الزام میں سزا ہوئی تو جج کے خلاف بیرون ملک مخصوص انداز میں منفی مہم چلائی جا رہی ہے رہنمہ مسلم لیگ نون اتا تارر کی میٹیا سکستگو سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے وطنی اسیس کے چھہتر میں یوم آزادی کی تیاریاں چھار سو قومی پرچموں کی بہار تجارتی مراکز چوراہوں اور شہرہوں پر سبزلالی پرچموں بیجز اور ٹوپیوں کی سٹالز نوجوان نسل کا جوش دیدنی اور آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گر اور مرتوب رہے گا تیرہ سے سولہ اگست تک پنجاب میں بارش کا امکان پنجاب کے تمام دریاؤں میں پانی معمول کے مطابق سردائی شاہدر اور خانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں معمولی اضافہ تربیلو اور منگلہ ڈیم پچانوے فیصد پانی سے بھر چکے ہیں تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویزن نیوز اور پریگرام نیوز شو ایک سکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں ناظرین کمل اہم خبریں آپ نے جانی پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں نگران وزیراعظم کی تقرری کا آئین عمل جاری ہے نگران وزیراعظم کی تقرری کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کے درمیان آج ایک بار پھر مشاورت ہوگی کزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں راہنماوں نے اس اہم قامی معاملے پر سوچ بچار کی اور آج دوبارہ مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا تھا صدر مملکت نے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو کل تک نگران وزیراعظم کا نام دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے صدر مملکت نے کہا ہے کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تحلیل کے تین دن کے اندر نگران وزیراعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے وزیراعظم کی ایڈوائز کے منظوری کے بعد 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی اب وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف 12 اگست تک موضوع نگران وزیراعظم کا نام تجویز کریں ناظرین قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اس وقت نگران وزیراعظم کی تقرر کا عمل جاری ہے نگران وزیراعظم کا تقرر جب ہو جائے گا تو وہ اپنی کابینا تشکیل دے گا اور یوں بقاعدہ تارپر نگران حکومت وجود میں آ جائے گی نگران حکومتوں کا قیام ملکی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ کب ہوا نگران حکومتوں کے قیام کا تصور کیوں اور کیسے پیدا ہوا ملکی تاریخ کے کتنے الیکشن نگران سیٹ اپ کے تحت ہو چکے ہیں اور کون سے الیکشن ایسے تھے جو نگران حکومتوں کی نگرانی میں نہیں ہوئے آئیے دیکھتے ہیں پی ٹی وی نیوز کے الیکشن سیل کی یہ خصوص ریپورٹ کیا نگران حکومتوں کا قیام پاکستان کی انتخابی تاریخ میں شروع سے چلا آ رہا ہے یا اس کا تصور بعد میں پیدا ہوا اس وقت کتنے الیکشن نگران حکومتوں کی نگرانی میں ہو چکے ہیں اور جب نگران حکومتوں کا تصور موجود نہیں تھا تو الیکشن کی نگرانی اور انعقاد کی ذمہ داری کس کی ہوتی تھی وقتن عزیز میں عام انتخابات کی تاریخ انیس سو ستر کے الیکشن سے شروع ہوتی ہے یوں انیس سو ستر سے دوزار اٹھارہ تک گیارہ عام انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے جبکہ دوزار آٹھ کے بعد اقتدار تسلسل کے ساتھ ایک سیاسی جماعت سے دوسری کو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے آنے والا الیکشن ملکی تاریخ کا باروان الیکشن ہوگا جب انیس سو تہتر میں آئین وجود میں آیا تو اس میں نگران حکومت کی تشکیل کے حوالے سے کوئی ذابطہ موجود نہیں تھا صاف ظاہر ہے کہ انیس سو ستر کے الیکشن آئین سے قبل انعقاد پذیر ہو چکے تھے اسی طرح انیس سو ستر کے الیکشن ہوں یا غیر جماعتی بنیادوں پر انیس سو پچاسی یا پھر غلام عساق خان کے صدارت میں ہونے والے انیس سو اٹھاسی کے مذکورہ انتخابات کسی نگران سیٹ اپ کے نیچے نہیں ہوئے تھے انیس سو پچاسی کے الیکشن جنرل زیاالحق کی نگرانے میں ہوئے تھے جنرل زیاالحق نے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن کا فیصلہ غیر جماعتی بنیادوں پر کیا تھا مگر ان کی وفاد کے بعد جب الیکشن ہوئے تو جماعتی بنیادوں پر قرار پائے اور صدر غلام عساق خان کی حکومتی نگرانی میں ہوئے چار عام انتخابات کے بعد جب انیس سو نوے میں پانچویں الیکشن کی بنیاد ڈالی گئی تو پہلی بار نگران حکومت کی تشکیل کی گئی جس کی نگرانی میں الیکشن ہوا اور یہاں سے نگران حکومت کی تاریخ کا آغاز ہوا انیس سو نوے سے دوہزار اٹھارہ تک ہونے والے انتخابات نگران حکومتوں کی نگرانی میں ہوئے مگر دوہزار دو کی الیکشن جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی نگرانی میں ہوئے تھے الگ سے سیٹ اپ تشکیل نہیں پایا تھا اس طرح انیس سو ستر سے دوہزار اٹھارہ تک ملکی تاریخ میں گیارہ عام انتخابات ہوئے جس میں چھے الیکشن نگران حکومتوں کی نگرانی میں ہوئے نگران حکومت کی تشکیل کا تصور کب اور کیوں پیدا ہوا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو ستر کے انتخابات کے فوری بعد نگران حکومت کی تشکیل کا تصور اُبھرا تھا مگر نگران حکومت کی پہلی تشکیل انیس سو نوے کی الیکشن میں ہوئی تھی اس طرح انیس سو نوے سے دو سر اٹھارہ تک نگران حکومتیں قائم ہوتی رہی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ناظرین کسی بھی ملک کے عوام کی خوشحالی اور سماجی ترقی کا انحصار اس ملک کی اقتصادی کارکردگی پر ہوتا ہے قضیشتہ سولہ ماہ کے دوران پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد شاہد اس وقت پاکستان سمیت دنیا کی تمام معیشتوں کو کئی چلنجز کا سامنا ہے عالمی منڈی میں خام تلکی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال اور کسات بازاری جبکہ روسی اکرین جنگ کی وجہ سے اشیہ خردنوش کی قلت جیسے بڑے مسائل نے دنیا بر کے حکمرانوں، اقتصادی ماہرین اور عوام کو پریشان کیا ہے سال 2022 میں بدترین سیلاب اور اس کی تباکاریوں سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور ملک کی معیشت یا جی ڈی پی کو 33 سو ارب روپے کا نقصان ہوا ان تمام مشکلات کے باوجود حکومت نے سخت فیصلے کرتے ہوئے معاشی بحالی کے لئے اقدامات اٹھائے عوام کو مہنگائی کے منفی اثرات سے بجانے کے لئے بینظیر انگیم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو بڑھایا ذریع شعبے کی ترقی اور پیداوار میں اضافی کے لئے دو ہزار ارب روپے سے زائد کسان پیکج کا اعلان کیا حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کی وجہ سے تجارتی خسارے میں تقریباً 68% کی کمی ہوئی اور یہ 49 ارب 70 کروڑڈالر سے کم ہو کر تقریباً 3 ارب ڈالر پر آ گیا گزشتہ حکومت کے نامناسب روئی اور بدانتظامی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار رہا اور گیس سیکٹر میں بھی گردش قرض کا مسئلہ شروع ہوا گومت چوڑنے سے پہلے آئیم ایف کے ساتھ تشدہ شرائط پر عمل درامت نہیں کیا بلکہ معاہدے کے برعکس کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی معاشی بہران مزید سنگین ہوا اور معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی پاکستان کو اقتصادی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے اور ملکی وقار کو بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کا مقدمہ تدبر کے ساتھ لڑا اور آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب بنایا جس سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ کیا حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر تجیح دیتے ہوئے مشکل فیصلے کیے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گمزن کیا محمد شاہد پی ٹی وی نیوز اسلام آباد رازین وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کرونا وبا کے دوران اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے شہید ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو تمغے امتیاز بعد از مرگ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے ملک بھر سے ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی کرونا وبا کے دوران خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے ان بیٹوں اور بیٹیوں نے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس جان لیوہ وبا سے جام شہادت نوش کیا پوری قام ان فرس شناس ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی مقروض رہے گی انہوں نے کہا کہ ان ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ قوم کا فخر ہیں کرونا وبا کے دوران پنجاب سے 81، سن سے 87، خیبر پختونخواہ سے 23، پلوچستان سے 8، آزاد جمہو کشمیر سے 4، گلگت اور اسلام آباد سے ایک ایک ڈاکٹر کو کرونا وبا کے دوران محنت و لگن سے لوگوں کی زندگیاں بچانے اور فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت پر تمغے امتیاز بادز مرک دیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان بھر سے 69 نرسوں اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو بھی کرونا وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدمات اور لوگوں کی جان بچانے پر تمغے امتیاز بادز مرک سے نوازہ جائے گا ساتھر مملکہ ڈاکٹر آریفل بھی کہتے ہیں ہمیں دوسرے ملکوں پر انحصار کے بچائے خود کفالت کے لیے جدجہد کرنا ہوگی وہ لاہور میں نیشنل سکول آف پبلک پالیسی میں سینئر سرکاری افضران سے خطاب کر رہے تھے تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد نیشنل سکول آف پبلک پالیسی لاہور میں تین تیسویں سینئر منجمنٹ کورس اور ایک سو اٹھارویں نیشنل منجمنٹ کورس کے چھڑکہ سے خطاب میں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ پاکستان بہترین قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری افضران اسلامی اصولوں کو اپناتے ہوئے عوام کی خدمت کو اپنا مقصد بنائیں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے سرکاری افضران پر زور دیا کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ڈریکٹر ڈاکٹر جاز منیر نے کورس کے اگراز و مقاصد پر روشنی ڈالی اس موقع پر صدر ڈاکٹر آریف الوی نے تین تیسویں سینئر منیجمنٹ کورس اور ایک سو اٹھارویں نیشنل منیجمنٹ کورس کے شرکہ میں تاریفی اصنات بھی تقسیم کی رانہ افتخار احمد پاکستان ٹیلیویزن نیوز لاہور خدر قائد مسلمی لگنون محمد نواز شریف سے سابق سبائی وزیر مسلمی لگنون ملک اسد کھوکر نے ملاقات کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلے خیال کیا گیا محمد نواز شریف نے لیگی رہنما ملک اسد کھوکر سے آئندہ الیکشن اور انتخابی مہم پر مشاورت کی لیگی رہنما ملک اسد کھوکر نے نواز شریف کی صحیحت کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار کیا پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں آج تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس چھ سو سولہ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ اٹھالیس ہزار چار سو چوبیس پر بند ہوا آج مارکیٹ میں تین سو اکتیس کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا جن میں دو سو سات کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ایک سو ایک کمپنیز کے شیئرز میں کمی جبکہ تیز کمپنیز کے شیئرز میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئی سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوزار تیز کو کلدم قرار دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے 51 صافات پر مشتمل متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے قانون کو آئین سے متصادم قرار دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ کو اس قسم کی قانون سازی کا اختیار نہیں قانون سازی کر کے پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے عدالت نے نظرسانی خانون کے خلاف تمام درخواستیں منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایک دوہزار تیز کی کوئی خانونی حیثیت نہیں بنچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے 34 صفات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ناظرین عدلیہ فوج اور حکومت پر دباؤ کیسے ڈالنا ہے کیا بولنا ہے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے بشرا بی بی کی ڈائری سے یہ ثابت ہو گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی مرشد کے مکمل کنٹرول میں ہیں بشرا بی بی عمران خان کو کس حد تک کنٹرول کرتی تھی ناقابل تردید ہوش روپہ اور جشم کشا انکشافات سامنے آ گئے ہیں تحریک انصاف والے بشرا بی بی کو مرشد ایسے ہی نہیں کہتے پی ٹی آئی چیئرمن اپنی مرشد کے مکمل کنٹرول میں ہیں بشرا بی بی کی ڈائری کے ہوش روپہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں اسے حوالے سے رپورٹ آیار کی ہے امران منصف خان میں بشرا بی بی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ڈائری ثابت کرتی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی اپنی اہلیہ کے مکمل تسلط میں ہیں اور ان کے حکمات پر چلتے ہیں یہ بات ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کو سیاسی ڈیکٹیشن کروا رہی ہیں اور یہ تک بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت امریک کس وقت کیا اور کیسے ہوگی اور کون کیسے عدلیہ فوج اور حکومت پر پریشر ڈالے گا ڈائری میں عدالتوں پر دباؤ بڑھانے اور ایسی فضاء بنانے کے اکامات دیے جارے ہیں تاکہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جارہا کہ اللہ تعالی سے دعا کن الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے ہوشیاری سے چیئرمن پی ٹی آئی کو باغیانے الفاظ استعمال کروا کر انقلاب کی ذہن سازی کی جاری ہے جو چشم کشا ہے بشرا بی بی کی ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم ہر شہر بن کرنے کی تیاری کی جائے یعنی کہ پیہ جام ہڑتال کی جائے کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگٹیف فیصلہ نہ کر سکے یعنی بہت لوگ ہوں پہلے اناؤنس نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں صبح سے عوامی فضاء بنا دینی ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں بس ایک پریشر رکھنا ہے وکیلوں نے جو کچھ اہم سوال کرنے ہیں اور خان نے نہیں بولنے وہ یہ ہیں ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے وہ کیوں نہیں سنی جاتی بندیال آ گیا ہے نواز نے کہا تھا اب دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی خاجہ صاحب سوال اٹھائیں گے کہ عظم سوادی کے کیس میں ان کے مقامی سہولتکار کون تھے کون ہے جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہ رہا ہے ڈائری میں یہاں تک لکھا ہے کہ چیرمن پی ڈی آئی نے صبح اٹھتے ہی کہوہ شہد جوس پینا ہے دوپیر کو وائٹیمنز کے ساتھ صرف کواب گوشت اور مشلی کھانی ہے حیران کن طور پر دودھ رات صرف بارہ بجے پینے کی اجازت دی گئی ہے ڈائری کو دیکھ کر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ چیرمن پی ڈی آئی کی سوچ اور شخصیت بلشا بی بی کی مکمل قید میں ہیں اور وہ بلا وجہ بلشا بی بی کو مرشد نہیں کہتے یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس ڈائری سے اجلت میں پھاڑے ہوئے اور آگ باد میں بھی سامنے آ سکتے ہیں جس کے بعد معاملات اور سنگین ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بوشا بی بی کی ڈاکٹر اسلان کے ساتھ ایک مبینہ آر ڈیو بھی مذرعہ عام پر آئی تھی جس میں وہ اپنے مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کرنے کے اقامات دے رہی تھی عمران مصب خان پاکستان ٹرین نیوز اسلام آباد ناظرین اب آپ کو پرگرم میں بتائیں کہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ سمیت سات مقدمات میں چیئرمن پی ٹائی کی عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جد اعجاز احمد بچر نے چیئرمن پی ٹائی کی جناح ہاؤس حملہ سمیت سات مقدمات میں عبوری زمانتوں پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور عدالت سے استعداء کی کہ حاضری معافی کی درخواست پر دلائل کے لیے مزید محلت درکار ہے سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل کی استعداء کی مخالفت کی اور موقع اختیار کیا کہ ملزم سزای آفتہ ہے اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ سزای آفتہ ملزم کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے عدالت نے مقدمات میں عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی چیئرمن پی ٹائی کی اچک سے اجالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سمات کرتے ہوئے چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کہا ہے کہ درخواست گزار ایک سابق وزیراعظم اور سیاستان ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک سزای آفتہ مجرم ہے ہم نے سب چیزوں کو دیکھنا اور قانون کے مطابق توازن برقرار رکھنا ہے چیئرمن پی ٹائی کو جیل سہولیات کی فراہمی اور دیگر ایشوز پر قانون کے مطابق حکم جاری کریں گے چیئرمن پی ٹائی کے وکیل علی گوہر اور شیر افضل عدالت میں پیش ہوئے چیئرمن پی ٹائی کے وکیل شیر افضل کی ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ اٹک کے خلاف توہین عدالت درخواست پر بھی سمات ہوئی انہوں نے الزام لگایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتنا کے باوجود گزشتہ روز انہیں اٹک پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ چیئرمن پی ٹائی کو سیکیورٹی خدشات کے بنا پر اڈیالا جیل کی بجائے اٹک جیل منتقل کیا گیا انہوں نے بتایا کہ جیل رولز کے تحت ہفتے کے چھے دن صبح آٹھ سے دو بجے تک ملاقات کی اجازت ہے چیئرمن پی ٹائی کو قانون کے مطابق ڈاکٹر سمیت ہر سہولت میسر ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی مہم چلانے کا بھی ڈائیری میں انکشاف ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے جج کے خلاف بیرون ملک مخصوص انداز میں منفی مہم چلائی جا رہی ہے جو ڈائیری سامنے آئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو ایک نیوکلئر سٹیٹ پاکستان کا وزیراعظم وہ کس کی ڈکٹیشن پر چلتا ہے وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غداری سے لنک کر دو وہ آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ علیم خان یہ فلاں یہ فلاں ان کو آپ غداری سے لنک کر دیں کیونکہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں وزیراعظم سیند سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومتی مدت مکمل کر کے عزت سے اپنے عوام کے پاس جا رہے ہیں سندھ کابینہ کے الودائی اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ سابق صدر عاصف علی زرداری اور چیرمن بلاول بھٹو کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی ہر قدم پر رہنمائی کی سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں دوزار بائیس کے سلاب سے نمٹنا ایک چیلنج تھا سندھ کابینہ کی محنت سے ریلیف اور بحالی کا کام ممکن ہوا چینرمن پیپلز پارٹی کی ہدایت پر ہم سلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہے ہیں ناظرین جو ہمیں آزادی کی بات کریں تو پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر چودہ اگست سے متعلق زہریلے پروپگنڈے کو مسترد کر دیا جوشنی آزادی کے مواقع پر عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چودہ اگست نہیں منائیں گے وہ پاکستانی نہیں ہیں ہم انشاءاللہ منائیں گے اور مناتے رہیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ چودہ اگست نہیں منائیں گے وہ پاکستانی نہیں ہے قوم کے اندر سے پاکستانی محبت ختم نہیں ہو سکتی پاکستان کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں جتنے مرضی پریشان ہو پاکستانی عوام لیکن جو ایک محبت ہے نا وطن کی وہ ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتی دشنی حضار دی پور جوش اور جذبہ کے ساتھ مناؤں گا پاکستان زندہ بار لوگ بے شک پریشان ہوتے ہیں لیکن چودہ اگست تو منائیں گے پھر بھی لوگ نکلیں گے چودہ اگست آ رہی ہے پھول جوش و خروش سے منائیں گے مل جل کے رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم سب مل کے اپنے ملک کی ازادی کا دن منائیں اور انشاءاللہ ہم ضرور منائیں گے اور میں بھی یوت کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ سب ایک ہوں اور چودہ اگست کو سیلیبریٹ کریں خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں بشمول زم ازلا میں جشن ازادی کی مناسبت سے تیاریاں اروج پر ہیں ان علاقوں میں تقریبات کا بھی آغاز ہو چکا ہے تفصیل بتا رہی ہے نوال رحمہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کوہارٹ باجور مومند اور اگزی خیبر سوات مالاکند اور صوبے کے دیگر علاقوں میں کھیلوں سمیت ریلیوں اور دیگر تقریبات کا یہ سلسلہ چودہ اگست تک جاری رہے گا بڑی تعداد میں لوگ جشن ازادی کی تقریبات میں شامل ہو کر خب الوطنی کا اظہار نئے ولولک کے ساتھ کر رہے ہیں سکولوں میں خصوصی تقریبات ہو رہی ہیں جن میں طلبہ اور طلبات یوم ازادی کی احمد کے حوالے سے تقاریری مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں مقامی افراد کی جانب سے پاکستانی پرچم بھی ان علاقوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں دکانوں اور بچوں نے سکولوں کو سبز حلالی پرچموں سے سجا لیا ہے اس کے علاوہ نوجوانوں میں مختلف کھیلوں کی مقابلے منقت کیے جا رہے ہیں فائنل میچز چودہ اگست کو کھیلے جائیں گے نوال رحمان پی ٹی وی نیوز پشاویر ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹا کے شاپنگ مالز میں بھی جشن آزادی کی مناسبت سے مختلف اشیاء کے سٹالز سجا دیے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سر فراز شیخ سبائی دارالحکومت کوئٹا زمد بلوچستان بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں اروج پر ہیں گلی محلے شاپنگ مالز میں لگائے گئے سٹالز پر رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے سبز حلالی پرچم شیٹس اور سینے پر چمکتے خوبصورت بیجز لگائے لوگ اپنے چہروں پر احساس تفاقر کے ساتھ آزادی کا جشن منانے کیلئے پرجوش ہیں جشن آزادی کے موقعے پر صوبے بھر میں رنگ رنگ تقریبات منعقد کی جائیں گی آزادی کا جشن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ملکی ترقیس سال میں تو خوشحالی کے لیے اپنا محصر کے دار ادا کر جائیں سرفراز شیخ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوئٹا اور ناظرین پاکستان کا قومی ترانہ چوبیس کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان اور وطن عزیز کے لیے دعایا کلمات کا مجموعہ ہے اس حوالے سے وردہ سلیم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حصول پاکستان کے بعد ملک کو ایک ایسے ترانے کی ضرورت کی جو آزاد قوم کے تشخص کی ترجمانی اور حبل وطنی کے جذبات کا اظہار کر سکیں لہٰذا مارچ انیس سو پچاس میں شہنشاہ ایران کی پاکستان آمد کے موقع پر قومی ترانے کی دھن کو ہنگامی بنیادوں پر تیار کیا گیا یہ دھن پاکستان کے معروف موسکار اے کے چھارلہ نے تیار کی قومی ترانے کی دھن مختصر نہیت سادہ اور اسکری نزاج کی ترجمان ہے اس کا دورانیا ایک منٹ بیس سیکنڈ ہے اور اس کے تیاری میں اکیس سازوں پر استعمال کیا گیا ہے جسے مشرقی اور مغربی موسکی کا حسین امتزاج کہا جاتا ہے دھن کے تیاری کے بعد ترانے کے لیے ایسے موضوع الفاظ کی ضرورت تھی جو افراد میں قومی جگجیتی اور جگانیت پیدا کریں اس کے لیے ملک بھر کے شاعروں کی طرف سے 722 ترانے لکھے گئے تاہاں فیز زلندری کے تخلیق کردہ ترانے کو بہترین قرار دیا گیا ہمارا قومی ترانہ ملک و ملک کی خیل سگالی کے لیے دو آیا اشار پر مستمع ہے جس کے تین بند اور پندرہ مسنے ہیں ترانے کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے پاکستان کے قومی ترانے کے لیے اردو اربی اور فارسی کے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو عام فہم ہونے کے ساتھ سدو اتنے عزیز سے گیری محبت کا اظہار کرتے ہیں وردہ سلیم پاکستان ٹیلیوی نیوز لاہور چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے ناظرین ان دنوں ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے کیوں نہ ہو جشنے آزادی جو ہے اور اگر بات کی جائے اسلام آباد اور راولپنڈی کی تو کاشف شہریوں کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی اس وقت روش پر ہیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کیسے تیاریاں ہو رہی ہیں ریپورٹ تیار کی ہے مریم ملک نے جہاں بھی نظر جائے سب ہلالی پرچم نظر آئے پچھر ترویوں میں ازادی کا جشن بھرپور انداز میں منائے جائے گا تیاریاں گواہی دے رہی ہیں اسلام آباد میں کوئی سڑک کوئی گلی ایسی نہیں جہاں ازادی سٹالز دکھائی نہ دے بچوں کی جھنڈیوں میں دلچسپی زیدنی ہے تو بڑے بھی پیچھے نہیں میری تیاریاں تو ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک فیسٹیوال ہو گیا تو اس کے لئے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سٹالز لگاتے ہیں اور کپڑے خریدتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اچھی بات یہ لگی ہے کہ جیسے ہم اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں یہاں جگہ جگہ سٹالز لگے ہیں ازادی کے دن ہیں تو میں نے اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے ہریدنے آئی ہوں بچے آرہے ہیں اپنے سوڑ لے رہے ہیں سپورٹین آگستے بیجیس ہیں بیلون ہیں اور ہیر بینڈے باگی سوڑ لگے ہیں ہمارے پاس کومی پرچم کی پرنٹنگ والی ٹوپیاں شرٹس اور بیچ خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہیں تو ملی نغمے بھی لہو گر مار ہیں شہریوں کا جوش و خروش دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں پا اندہ قوم ہیں پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی منزل جشن آزادی منع کر ان آزاد فضاوں میں سانس لینے پر اظہار مصررت کے ساتھ ان قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنا بھی ہے مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد جشن آزادی کے حوالے سے نظریہ پاکستان ٹرس لاہور میں ننے بچوں کے درمیان مقابل مصوری اور ملی نغموں کا ان نقاط کیا گیا مزید تفصیل بتا رہی ہیں از کا مقصود اپنے اس ریپورٹ میں وطن عزیز سے محبت ہمارے جسم میں خون کی طرح دوٹتی ہے بڑے تو بڑے بچے بھی اس کشور حسین کی محبت میں دیتے ہیں جس کا برملا اظہار انہوں نے ملی نغموں میں ہرپور انداز میں کیا نزجہ پاکستان ٹرس لاہور کے زیر احتمام ملی نغموں کے مقابلے میں ایک سو دو طلب و طالبات نے شرکت کی ننے فرشتوں کی میٹھی آواز میں خوبصورت ملی نغمیں حاضرین کے کانوں میں رس کھولتے رہے جس پر وہ بے ساختہ جیمتے رہے مقابلہ مصوری میں بھی ننے مصوروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے لہراتا ہوا قومی پرچم قائد آزم کا پورٹریٹ علامہ محمد اکار کا پورٹریٹ تحریک پاکستان کے مناظر منارے پاکستان کا پورٹریٹ قائد آزم کو کتاب کرتے ہوئے دکھایا میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے لئے کچھ اچھا کروں پاکستان ہمارا پیارا مل میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے طلب و طالبات کے مابین مقابلہ مصوری اور ملنے رغموں کے مقابلے کا مقصد نئی نسل کو قائدین تحریک پاکستان کی جدو جہود سے روشناس کروانا تھا یہی پاکستان کا فخر ہیں اور یہ ننے بچے ہی روشن پاکستان کا مستقبل ہیں اس کا مقصود پاکستان ٹیلی ویڈ نیوز لاہو پورے ملک کی طرح ٹھٹھا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بازاروں کو خوبصورت جھنڈوں بینرز اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں حسن بیک سے جی حسن یہ پورے ملک کی طرح ٹھٹھا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جو روشور سے جاری ہیں اسکولوں میں ٹیبلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں جبکہ جو ٹھٹھے کا سب سے مین شاہی بازار ہے اس کو مختلف جھنڈیوں سے سجا گیا ہے دکانوں پر خریداروں کا رش ہے طرح طرح کی جھنڈے ٹوپیاں پاکستانی پرچام کی ترس کی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی جھنڈا ہے اس کے کپڑے بھی اسپیشلی طور پر بنائے گئے ہیں جو بچے بڑے شوقوں سے جوش سے خرید رہے ہیں اور اسٹرم لوگوں میں بڑا جوش پہ آیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اس ملک کو حاصل کے آئے یہ ہم اید کی طرح مناتے ہیں اپنے گھروں مولا گلیوں میں گلیوں کو سفز پرچم سے سجاتے ہیں انشاءاللہ یہ تا قیام تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا یہ ہمارا ملک ہمیں جان سے بھی عزیز ہے ہم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دن جو ہے ہمارا عید سے بھی بڑے دن ہے اور ہم اس کو جوش پہ روز سے منائیں گے یہ بڑی مین تقریب ہے وہ پولیس لائن مقلی بھی منقل ہوگی جت میں ٹپٹی کمیسٹ ہے ٹھٹا کے علاوہ اس اسپی ٹھٹا اور دوسرے تمام افسران کے ہے اور اسکولوں کے بچے اس سالیں گے حسن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ ادھر زلانو شہروف روز میں جشنے آزادی منانے کے لیے تیاریاں جواری ہیں ملی جوشو جذبے سے سرشار چھوٹے بڑے سبھی قامی پرچم بیجرز جنڈیاں اور قامی لباس خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں تفصیل جانیے نومان چنہ کیسٹ ریپورٹ میں جو جو چودہ آگست کا دن قریب آ رہا ہے جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں زور پکرتی جا رہی ہیں اہلیان نوشرف روز بھی آزادی کا جشن شائع نشان طریقے سے منانے کے لیے پرعظم دکھائی دے رہے ہیں یہ مناظر ہیں نوشرف روز شہر کی تاریخی شاہی بازار اور مین روڈ کے جہاں پر سجائے گئے جشن آزادی کے اسٹالز پر شہری پرجوش اندازمی وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم جشن آزادی بھرپورنوں میں سے منائیں گے اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں جب جشن آزادی بھرپورنوں میں منائیں کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ہمیں چودہ آگست کے دن ہم بڑے بڑے ریلیاں نکالیں گے نوشرف روز میں جیوے پاکستان ملکل نمیہ جہے دو مان جیئے پاکستان سدان جیئے پاکستان تبھی بھی پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلیا کر کے دیکھا ہے تو ہمارے جوانوں نے ان کو بلکل بھرپور جواب دیا ہے ایک ایسا ولولا ایک ایسا شوق کہ اس چودہ گشت کو ہمارا پاکستان وجود میں آیا اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت حرمائے سالہ سال سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں ہمارے والد صاحب محروم بھی کرتے تھے اور بڑی محبت دیکھتے ہیں پاکستان سے جہاں بڑے جشن آزادی کی تیاریوں میں مگن ہیں وہیں فیس پینٹنگ ٹوپیاں شرٹس چوریاں اور قومی لباس میں بچوں کی دلچسپی نمائی نظر آ رہی ہے جو اپنے جیب خرچ کے پیسے جمع کر کے خریداری کر رہے ہیں چودہ آگست کے دن زلی انظامیاں اور زلہ کانسل کے مشتر کا پروگرام ترتیب دیئے گئے ہیں نومانچنہ پاکستان ٹیڈی وزن نیوز نوشہ رو فیروز ملک بھر کی طرح اکارا میں بھی یوم آزادی منانے کی تیاریاں جو شجزدے سے جاری ہیں بازار قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے ہیں بچے بڑے سب سٹال سے باج کیپس اور جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہیں ملک بھر کی طرح اکارا میں بھی جشن ازادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں اوروج پر ہیں شہریوں کی ایک بڑی تعداد قومی پرچموں اور جھنڈیوں کے سٹالوں سے خریداری میں مصروف ہے رنگ برنگی جھنڈیوں سے نہ صرف بازار سج گئے ہیں بلکہ گلی محلوں میں بھی ان کی فروخت جاری ہے گروں میں چھنڈیاں لگا رہے ہیں ہم اپنے چھتوں پر بہت بڑے پرچم لگا رہے ہیں اپنی موڈ سینکل پر بیج لگا رہے ہیں اور ہم کپڑوں پر بیج لگا رہے ہیں جنڈے جنڈیاں اور پرچم اور بیجز وغیرہ خریدے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے چودہ گست منائیں گے گلی ملوں کو سجا رہے ہیں اور دکانوں کو بھی سجا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یوم ازادی بھرپور طریقے سے منائیں گے شہر بھر میں سبت حلالی پرچموں بیجز پی شرٹس کیپ اور جنڈیوں کے سینکلوں سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر دن بھر شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کا رہی ہے بچے بھی قومی پرچم اور جنڈیوں کی خریداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں گھر کو سجانے کے لیے جنڈیاں لیے ہیں میں نے کیپ لیے ہیں ہم اپنے جسنی جانڈ کے لیے جنڈے لے رہے ہیں کیپ لے رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں یومِ ازادی کو یادگار اور منفرد بنانے کے لیے شہری سجاوٹ میں نت نئی جدت لا رہے ہیں جیسے جیسے یومِ ازادی کا دن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جشنِ ازادی کو منانے کے لیے اکاڑا کے شہریوں کا جوش اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے محمد اشرف پی ٹی وی نیوز رینالہ خورت اکاڑا رازم محمد اشرف اکاڑا میں جشنِ ازادی کی تیاریوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور جشنِ ازادی منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چودہ اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور ہم پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن صرف یہ ایک دن کافی نہیں ہے اپنے ملک سے محبت کے اظہار کے لیے ہر وقت ہر نوجوان ہر بچہ ہر بڑا ہر جوان ہر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے اور صرف چودہ اگست نہیں بلکہ ہر دن یہ جذبہ اسی طرح سے رہتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور خاص طور پر اگر ہم باقی تہواروں کی دنوں کی بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے نازی ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ جذبہ وہ شدد نہیں رہی خاص طور پر جب اید آتی ہے ہم کہتے ہیں اید بچپن کی بہت اچھی ہوتی تھی لیکن چودہ اگست پاکستان سے محبت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ چاہے ہم بڑے ہو جائیں چاہے ہم بچے رہیں چاہے ہم کس بھی عمر کے حصے میں ہوں ہم اس دن کو اسی جذب سے مناتے ہیں اور ہر وقت پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں بلکل ایسا یہ کاشف اور بچوں کا آپ نے ذکر کیا تو بچے جو ہیں ان کا جوشور خروش تو بہت زیادہ دیدنی ہوتا ہے وہ جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو سجانے کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سائیکلز پر بچے جو گھوم گئے ہوتے ہیں اپنی سائیکلز پر سپیشلی جھنڈے لگائے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وطن سے محبت کا اظہار کرنا ہے لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جن جھنڈیوں سے آپ نے اپنے گھروں کو دفاتر کو سجانا ہے پھر ان جھنڈیوں کا احترام جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چودہ اگرس کو ہم جھنڈیوں سے بڑے شوق سے بڑے جوش و خروش سے اپنے گھروں کو اپنے دفاتر کو گلی محلوں کو سجاتے ہیں اور وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شعور بہت بچپن سے ہی ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم بچپن میں تھے تو ہم بھی جھنڈیاں لے کر آتے تھے جھنڈے لے کر آتے تھے اظہار کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم زیادہ موڈرنائز ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی اور جدت آ گئے تو اسی طرح پہلے جھنڈیاں جھنڈے لگایا جاتے تھے اب گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے بلکہ اب لوگوں کو بس گاڑیاں زیادہ ہیں بچے موٹسائیکل سجاتے ہیں سائیکل پر جھنیاں لگاتے ہیں تو پرچم کا احترام بلکل آپ نے درست کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ ضرور چودہ اگرس کو منائیں موسیقی 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 ناظرین بلکے بعد آپ کو بتائیں کہ اقلیتی برادری ملکی ترقی کے تمام شعب میں نمائے کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں گیارہ آگست اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مادر ودن کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اقلیتوں نے قابل ستائش کردار ادا کیا ہے وزیراعظم نے اس عہد کا عیادہ کیا کہ وہ اقلیتوں کو زیادہ با اختیار بنانے اور ان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے اقلیتوں کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ ہمارا آئین تمام شہریوں کو ان کے مذہبی عقائد یا نسل سے قطع نظر سیاسی معاشی اور سماجی حقوق کی زمانت دیتا ہے بحیثیت مسلمان ہم اسلام کی ان تعلیمات سے متاثر ہیں جو ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور تمام لوگوں کے درمیان برابری کا درست دیتی ہیں اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نمود مسلم گیارہ اگست کو غیر مسلم پاکستانیوں کا قومی دن قرار دینے کا مقصد در حقیقت کیام پاکستان سے چند روز قبل گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو آئین ساتھ دسملی سے کی جانے والی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی اس تقریر کے پیغام کو جاگر کرنا ہے جس میں انہوں نے نوزائدہ مملکت پاکستان میں بسنے والوں کو مکمل آزادی افراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی آپ آزاد ہیں آزاد رہے ہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاؤں منسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آئین پاکستان میں لفظ اکریت کے بجائے غیر مسلم پاکستانی کا لفظ استعمال کیا جو انہیں ملک پہ برابر کے حقوق دینے کی زمانت ہے بانی ہے پاکستان قائدہ محمد علی کی جو سپیچ ہے اس پر جو ہے شہری کی ہے میرے قائد کا فرما ہے سب کا پاکستان جھومتی وادیاں بہت دریا یہ ہے گلستان سرکاری عداد و شمار کے مطابق تین فیصے سے زائد غیر مسلم اقلیتیں پاکستان کے شہری ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بسنے والے غیر مسلم اقلیتی ووٹرز میں ہندووں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی پچاس فیصد ہے کیا میں پاکستان کے فوراں بعد قائد عظم نے اپنی کابینہ میں غیر مسلم وزراء سر زفر علی خان اور جگندر ناد منڈل کو شامل کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ ملکی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے قومت پاکستان کی نظر میں تمام شہری بلا تفریق رنگ و نسل مذہب و عقیدہ مسلم و غیر مسلم سب برابر ہیں پوٹھن جوزیف، ایس پی سنگا، راجہ تیری دیو رائے، جسٹس ریٹائیڈ اے آر کارلینیس، جمشید مارکر، گروپ کیپٹن سیسل چودری، جمشید مہتا، ریٹائیڈ جسٹس بھگوان داس، اے نیر، بینجمن سسٹرز، ارد شیر کاؤزی سمیت بے شمار نام ہے جو قائد عظم کی کابینہ سے لے کر دور حاضر کے سیاسی میدان تک، تعلیم و صحت سے لے کر، دفاع وطن تک، نظام عدل سے لے کر، سائنس اور آرز تک، ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہے ہیں نمود مسلم، پاکستان ٹیلیجن نیوز، اسلامباد اور ناظرین کنٹرول لائن کے دونوں جانب مرد حور شیخ عبدالعزیز کی پندھرمی برسی منائی جا رہی ہے شیخ عبدالعزیز انیس سو باون میں زلہ پا امپور میں پیدا ہوئے وہ جمعہ کشمیر بیپلز لیگ کے چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے ممتاز رہنما تھے دو سارات میں آج بھی کے دن حریت کانفرنس نے ہندو انتہا پسندوں کے جانب سے کشمیری مسلمانوں کی معاشی ناکبندی کے خلاف مصر افراباد چلو تحریک کی کال دی شیخ عبدالعزیز کی قیادت میں سوپر سے نکلنے والی عظیم الشان ریلی پر بھارتی فوج نشلا کے مقام پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی شیخ عبدالعزیز زکموں کتاب نہ لاتے ہوئے چھپن برس کی عمر میں چار کشمیریوں سمیت شہید ہو گئے ان کی تدفین شہدہ قبرستان سیری نگر میں کی گئی شیخ عبدالعزیز کی تحریک آزاد یہ کشمیر میں قربانی کے اعتراف میں انہیں شہید عظیمت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین رحیم یار خان میں ون ویلنگ روکنے اور ہیلمت کے استعمال کے بارے میں ٹرافک پولیس کے زیرہ تمام آگاہی واقعی شہریوں میں ٹرافک قوانین کے حوالے سے پمپلٹ بھی تخصیم کیے گئے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اشفاق احمال رحیم یار خان میں یومیزادی کی آمد کے پیش نظر ون ویلنگ کو روکنے اور ٹرافک خاصات سے بچاؤ اور ہیلمت کے استعمال بارے اگاہی واقع کا انعقاد ہوا سٹی ٹرافک پولیس نے شہریوں میں ٹرافک قوانین کی اگاہی کے بارے میں پمپلٹ بھی تقسیم کیے حاصات کی روک تھام کے لیے ون ویلنگ کو روکنے اور ہیلمت کے استعمال پار معاشرے کے ہر فرد کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا شاک احمد پاکستان ٹیلی ون نیوز رحیم یار خان معروف گلوکار اسد عباس جو ان دنوں بیماری کے باعث زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے علاج کے لیے الائیڈ ہسپتال کی انتظامیاں نے ان سے رابطہ کیا ہے فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈن نے اسد عباس کے اہلیہ کو علاج کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائے سالہ سال سے معسیقی کے افق پر پوری آب اتاب سے چمکنے والا درخشان ستارہ اسد عباس بیماری کے ہاتھوں اس قدر لاچار ہو چکا ہے کہ اس کی زندگی کی روشنی مان پڑ رہی ہے محس سولہ برس کی عمر میں معسیقی کا عالمی عزاز حاصل کرنے والے اسد عباس گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں محس سولہ برس کی زندگی کی روشنی مان پڑ رہے